اور چالیس دن بعد نئے کیس دو لاکھ سے کم ہوئے ہیں یہ اپنے آپ میں کتنی بڑی راحت کا سنکیت ہے یہ ذرا ہم آپ کو آنکڑوں کے ذریعے بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھئے تاریخ چوبیس مئی ایک لاکھ چھانبے ہزار چار سو ستائیس نئے کیس سامنے آئے تھے چوبیس گھنٹے میں بیس اگر مئی کا آپ آنکڑا دیکھیں تو دو لاکھ انسٹھ ہزار دو سو بیالیس ہو گیا تھا اس کے بعد پندرہ مئی کا آنکڑا ہمارے سامنے ہیں تین لاکھ دس ہزار سات سو ستاون کا یعنی لگاتار جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہو رہا تھا دس مئی کا آنکڑا آپ دیکھئے تین لاکھ انتیس ہزار چار سو ایک کیانبے کا اور اس کے بعد پندرہ مئی کا آنکڑا چار لاکھ بارہ ہزار چھ سو چوبیس کا تو لگاتار سنکرمڑ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا تھا نئے کیسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن چالیس دن بعد ایسا ممکن ہوا ہے کہ نئے کیسز جو ہیں وہ دو لاکھ سے کم پر آ گئے ہیں کمار کنن کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمار ڈاکٹرز ایکسپرٹس اس ٹرینڈ کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کیا جانکاری آپ دے سکتے ہیں دیکھیں سمیر مئی کے مہینے میں سات یا آٹھ مئی کی بات ہے اس وقت سب سے زیادہ کیسز تھے اور پہلے دن ایسا دیکھا گیا جب نمبر آف کیسز کم ہوئے مطلب تو جو ایکسپرٹس کی برائے تھی ڈاکٹر مشرا بھی موجود ہے انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ تین ہفتے بعد جب پیک ایک بار آ جاتا ہے اس کے دوسرے دن جب کیسز کم ہوتے ہیں اس کے تین ہفتے بعد اسٹھتی سامانے ہونی شروع ہو جاتی ہے اگر سات یا آٹھ مئی میں ہم تین ہفتے کو جوڑ دیں تو اکیس دن ستائیس یا آٹھائیس تاریک کے آسپاس آتا ہے آج چھبیس تاریک ہے اگر آپ آنکڑوں کے حساب سے اور پورا ٹیکنیکلی دیکھیں تو مان کے چلیں کہ اب جو ہے اس ستی بہت سامانے ہوتی جا رہی ہے اور جتنی جلدی پیک آتا ہے اتنی جلدی پیک جاتا بھی ہے اتنی جلدی کیسز گھڑتے بھی ہیں تو جس حساب سے ڈکریزنگ ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ایک راہت بھری خبر ہے اور نشتری طروف سے جس طریقے سے حال کے دنوں میں پریشانی ہوئی تھی امید یہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مطلب اگلے ہفتہ دس دن میں سب کچھ سامانے ہونے کی اور دکھنا شروع ہو جائے گا لیکن پھر وہی بات گھوم کے آتی ہے کہ پچھلی بار بھی سب کچھ سامانے ہوگا اس کے بعد ہم لوگوں نے آسامان بیوار کیا خاص کر کے کووڈ پروٹوکال کو لے کر اس کے بعد کیا ایسیتی ہوئی یہ سب کو پتا ہے بلکل کمار اور نشت طور پر ہم سب یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہی ٹرنڈ آگے جاری رہے اور کرونا کا جو گراف بڑھتا جا رہا تھا اب گرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو یہ امید دیش کر سکتا ہے فیلحال حالات تھوڑے نارمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سنکرمڑ کے نئے کیسز جو ہیں وہ کافی کم ہوئے پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر